السلام علیکم فرنس خوبصو آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو منی یوٹیوب چینل میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس سال ہم سٹائل آوارڈ میں لیڈیز نے کس طرح کے لباس پہنے تھے انتہائی برے قسم کے کہ یہاں پہ کوئی بھی انسان ایک دفعہ بھی نہیں کہا کسی نے کہ بہت اچھے تھے ایون کی پرسنیلٹیز بھی یہاں پر بول رہی ہیں کہ لیڈیز آپ اپنے لباس کو ٹھیک کریں لیکن ان کو ذرا شرم نہیں ذرا حیاء نہیں ہے کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے ہر کوئی یہاں پہ کہنے کو مجبور ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو حد ہی پار کر دی لگتا ہی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں جہاں پر علیز شاہ کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا وہاں پر اس عدکاروں کو بھی کافی زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے یہ کونسی عدکارہ ہیں جنہوں نے اس طرح کا بےہودہ لباس پہنا اور اس طرح سے واک کرتی ہوئی آئیں ان کا یہ انداز اس قدر برا تھا جس وجہ سے ہر کو یہی کہنے لگا کیا ہم اجازت دے سکتے ہیں اپنی بہن اور بیٹیوں کو کہ وہ ٹی وی دیکھیں اگر وہ ٹی وی دیکھیں تو ایسے ولگر لباس دیکھیں اور وہ پھر اسی کو کافی کریں تو کیا وہ زیب دے گا ان کو مکمل آگاہی دوں گی اور اس عدکارہ سے بھی ملواؤں گی آپ کو لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سا ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گائز شو بیس انڈسٹری کی بہت ساری ادکار اور ادکارہیں گھڑی ہوئی جب امران خان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ریپ کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ جو عورتیں ہیں وہ برہانہ لباس میں باہر نکلتی ہیں اور وہ اس طرح کی واہیات ڈریسنگ کرتی ہیں اور یہی ڈریسنگ اس اوارڈ شو میں دکھائے گئے ہیں کیا واقعی میں بہت اچھے تھے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جی ہاں یہ علیز شاہ کی ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھیں گے پیچھے تین آدمیوں کو جو انہیں مسلسل گھو رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے انہیں کھا ہی جائیں گے تو اس بات کا اندازہ لگائیے اگر یہ شخص انہیں اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں تو اپنا غبار ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد کہاں پر اترتا ہوگا یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں لوگوں کی باتوں سے انکار ہم بلکل نہیں کر سکتے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نہ کہ بےہیائی کو اڈاپٹ کر کے ہم معاشرے میں زندہ رہ سکیں ہم ایک اچھا لباس پہن کر بھی تو زندہ رہ سکتے ہیں ہم نکاب نہ کریں لیکن لباس تو پورا پہنیں ایسا لباس جس میں ہمارا جسم واضح نہ ہو یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مشہور ادھاکارہ کی جن کے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انتہائی ولگر لباس پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم ٹی وی اور موبائل بچوں کی پہنچ سے کیسے دور رکھیں اور ان ادھاکاروں کو کیسے دور کریں جو اپنے لباس کو اس قدر واحیات بناتی ہیں کہ اگر کوئی بچی دیکھ لے تو وہ انہیں کاپی کریے تو کیا تأثیر پڑے گا ہمارے معاشرے پہ گائز اس ادھاکارہ نے بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑے ہی لیکن باقی بھی کچھ کم نہیں تھے سب نے اپنے اپنے طور پر بےہیائی میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ان تمام تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہیں اور ان واحیات قسم کے لباس پہنے اس ادھاکارہ کا نام فیزی خان ہے جسے جانتے تو آپ سب ہوں گے لیکن اب آپ پسند کرتے ہیں ان کو یا نہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے اس کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا